اسلام علیکم فرینڈز افسوس ناک خبر ہے کہ ار ریاض میں پاکستانی لالج کی بھیڑ چاڑ گیا چھوٹی سی لالج کے لیے کتنا بڑا اس نے کانٹ کر دیا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اس طرح کے واقعہ سامنے نکل کر آتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ہی اتنا بڑا کام کر دیتے ہیں ایک پاکستانی نے پاکستانی کو سعودی ربیہ ار ریاض کے اندر قتل کر دیا کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں تو جو معلومات میں نے سرچ کی ہے مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ایک پاکستانی ازاد کشمیر کا لڑکا تھا اور ایک کوہوٹا کا لڑکا تھا اور یہ روم مہر تھے ایک ہی کمرے کے اندر رہتے تھے کہ اچانک جو کشمیر والا لڑکا تھا اس کو میسیج آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پچی سو ریال نکل گئے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اصل میں اس کے دوست نے چکے سے اس کا ایٹی ایم کارڈ چورایا اور ایٹی ایم سے پچی سو ریال نکال لیے تھے اب بائی چانس اسی دوست سے یہ پوچھنا شروع ہو گیا کہ یار میرے اکاؤنٹ سے پچی سو ریال کیسے نکل گیا کیسے ہو سکتا ہے کبھی اسے کہیں میں پولیس کو بتاؤں کبھی کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے چیک ہو جائے گا اب یہ اس طرح کی باتیں کرتے کراتے اس کا جو دوستہ پہلے والا وہ کہیں باہر چلا گیا باہر جا کر اس نے اس کو کال کی کہ اس طرح کرو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں میں ایٹی ایم سے پیسے نکلوا دیتا ہوں تمہارے پیسے ایٹی ایم میں ہوں گے ایسے میسیج تمہیں آ گیا ہے اس طرح گفتگو کرتے یہ دونوں دوست جو تھے روم میر تھے یہ باہر چلے گئے اور چلتے ہوئے راستے میں ایک ویرانہ سا آیا وہاں پیچھوریوں کے وار کر کے کوہوٹا کا جو رہنے والا تھا اس نے نزاد کشمیر والے لڑکے کو بچارے کو زخمی کر دیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سوچا کہ اس کو پچیسو ریال نہ دینا پڑے اور یہ کہیں پولیس کو بھی نہ بتا دے کیونکہ سعودی ربیہ کی پولیس ٹکٹ ہے وہ مجھے پکڑ لے گی میرے خلاف کاروائی ہوگی اس کے بعد اسی بندے نے جا کر اپنے روم میٹ والوں کو بتایا کہ دوسرے جو غیر ملکی لوگ ہیں انہوں نے اچانک ہم پہ حملہ کیا تھا اور ساتھی جو تھا وہ بچارہ قتل ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے جبکہ مجھے بھی کافی زیادہ زخم آئے ہیں اس نے خود کو بھی کافی زیادہ کٹ لگا دی ہے لیکن جب پولیس نے تفشیش کرتے 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 لاسٹ کال چیک کی تو اس لڑکے کی لاسٹ کال نکلی اس کے بعد فردر پولیس نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کی تو یہ لڑکا مان گیا اور یہ ہی قاتل نکلا دیکھئے چھوٹی سی رقم میرے خیال سے یہ پچیس سو ریال پاکستانی کتنے ہوں گے دو لاکھ روپیہ بھی بڑی مشکل سے بنتے ہوں گے اس کے پیچھے ایک انسانی جان مسلمان کی جان ضائع کر دی ہے انسانیت کا احترام کریں کسی بھی لالچ کی بیٹھنا آپ چڑھیں تمام طرح انسانیت کا خیال کیا کریں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سب تمام طرح لوگوں کی افادت فرمائے ایلیر ساکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آلکار لیجئے گا نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور قرآن پاکی تلاوت کیا کریں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ